اسلام علیکم ویڈیو پر کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پاک پنجاب ٹیلر کو تو آج ہم آپ کو ٹراؤزر کی پمیش کے بارے میں اور کٹنگ کے بارے میں اور سٹیچنگ کے بارے میں تینوں چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بتائیں گے ہماری پوری ویڈیو دیکھنی تاکہ آپ سمجھا سکے تو کافی دوستوں کی کافی ہماری باجیوں کی بینوں کی فرمائش تھی کہ جو آپ پمیش کا ناپی ٹر سب سے پہلے سب سے پہلے اس کی ہم کیا کریں گے لینڈھ ناپیں گے لمبائی یہ ہماری لینڈھ ہے تھرٹی سکس چھتی سینچ کتنی ہے چھتی سینچ ادھر ہم نوڈ کر لیتے ہیں اور اب اس کا پانچہ نوڈ کرتے ہیں پانچہ اس کا ہے ساڑھے بارہ انچ کتنا ہے ساڑھے بارہ انچ تو ایدھر ہم پانچہ لکھیں گے ساڑھے بارہ انچ ویڈہ رہت سے ہم اس کا گھر ناپیں گے آسنوں کا کہ ہمارا یہ ٹرزوں کا گھر کتنا ہے ہمارا ایدھر سے گھر ہے پندرہ انچ کتنا ہے پندرہ انچ اور اس کا ادھر سے جہاں ہماری گلاسٹک ڈالتے ہیں اس سے نیچے سے ہم ادھر گھیر ناپیں گے اس کا کتنا ہے تیرہ انچ تو ادھر سے ہم نوڈ کریں گے تیرہ انچ اوپر تو ہماری گلاسٹک ہے اب یہ آسن ناب لیتے ہیں کہ آسن ہمارا کتنا ہے اوپر لاسٹک لے کے آسن تا کتنا ہے یہ ہمارا ہے دیکھو انہیں ساڑھے چودہ انچ اور بیک کا ناپیں گے بیک کا زیادہ ہے بیک کا ہے سول انچ دیکھو ابھی تیسے میں دکھا دوں آپ کو دیکھو یہ یہ بیک ساڑھے بڑی ہوتی ہے فرنٹ چھوٹا ہوتا ہے فرنٹ ہے ساڑھے چودہ انچ اور بیک ہے سول انچ ساڑھے چودہ انچ اور پیچھے بیک کا ہمارا ہے سول انچ ابھی لاسٹک ناپ لیتے ہیں لاسٹک کتنی ہے فل لاسٹک ڈلی ہوئی ہے اس میں تو لاسٹک ہماری اس میں جو ہے وہ تقیباً ہے بارہ انچ کتنی ہے بارہ انچ لاسٹک ہماری بارہ انچ صحیح ابھی اس کے ہم کٹنگ کریں گے یہ ہمارا پاس کپڑا ہے کپڑے کی پمیش میں آپ کو میں بتا دوں اس کا جو کپڑے کا عرض ہے وہ ایک میٹر ہے کتنا ہے انتالیس انچ کتنا ہے ایک میٹر ابھی کپڑے کی لیند ناپیں گے کہ لیند کتنی ہے یہ ایک میٹر ہو گیا ایک میٹر میں انتالیس انچ ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں انتالیس انچ تو یہ ہے دو میٹر دو میٹر اور تکیبن ساڑھے چھے انچ ساڑھے چھے انچ صحیح ابھی اس کو یہ کپڑا ڈبل کیا ہوا ہے دیکھو ڈبل اس کے اوپر ہم اسی لکھا دیں گے اس کو آپ شاور بھی لکھا سکتے ہیں ہلکہ لکھا کپڑا بن جگہ بھی صحیح بیٹھ جائے اس کو ہم نے اس سے لکھا دی ہے ابھی ادھر سے ہم لیند لگائیں گے کیا کریں گے ادھر سے ہم لیند لگائیں گے دیکھوئی میں لیند لگا دی ہے اور ادھر سے ہم ٹاؤزر کا جو نیفر کے لیے کپڑا چھوڑیں گے وہ دو انچ یہ دو انچ میں میں نشان لگا رہا ہوں اس کو ہم لگاؤں گا سیدھی لیند سیدھی لیند لگا دیا اس کے بعد میں ٹاؤزر کی لیند ناپوں گا 36 انچ 36 انچ کتنی ہے 36 انچ ادھر میں نشان لگا دوں گا وہ ادھر پانچہ فولنگ کے لیے ڈائی انچ نشان لگا دیا اور ادھر سے میں اس کی لیند لگا دیا ہے اور ادھر نشان میں لگا دوں گا ادھر ڈائی انچ نشان لگا دوں گا اس کی لیند لگاؤں گا ادھر سیدھی اور ادھر بھی لیند لگا دوں گا ادھر سے میں اس کی لیند لگا دوں گا یہ کنی وغرام کاٹ دیں گے ادھر میں لیند لگا دیا اب یہ ٹراؤزر کو میں ادھر سے پمیش کروں گا اوپر سے ادھر سے ہے کتنا تیرہ ہے ساڑھے تیرہ پر میں نشان لگا دیا اور ادھر سے آسان ہمارا ہے چودہ انچ ساڑھے چودہ انچ ہے میں چودہ پر نشان لگا دیا اور ادھر بھی چودہ پر نشان لگا دوں گا اور ادھر میں نشان لگا ساڑھے تیرہ پر اور ادھر بھی ساڑھے تیرہ پر نشان لگا دوں گا ادھر بھی ساڑھے تیرہ پر نشان لگا دوں گا ادھر بھی ساڑھے تیرہ پر نشان لگایا ادھر بھی ساڑھے تیرہ پر نشان لگایا میں نے ادھر سے میں سیدھی لیند لگاؤں گا اور سیひ دی میں لینل لگا دیا ہے اور ہی توہ لینل لگا دوں گا اور ہی توہ لینل سابت transaction کو شروعی Bet. تمہیں دی میں ت�جواب سوچنے پر مرحلیت کے لینے توہ سب Kathy آج ιوں کو فرمائل اپنے چہنے پر بھی لینل سبکٹ Anios اس کا سنٹر لے لیں گے اور ادھر اب پانچ کا نشان میں لگاتا ہوں پانچہ ہے ساڑھے بارہ انچ ساڑھے بارہ انچ یہ ساڑھے بارہ پہ میں نشان لگا دیا اور ادھر بھی نشان لگا دیا ادھر سے آسن پندرہ انچ ہے میں نے پندرہ پہ نشان لگا دیا یہ اس کی تھوڑی بہتی میں نے گلاش دے دیا ساڑھے ساڑھے اس طرح دیکھوں ساڑھ چودہ ابھی اس کی میں لین لگا ہوں گا ادھر سے آسن سے لے کے پانچے تک یہ دیکھو میں نے لین لگا دیا اور ادھر بھی میں لین لگا دوں گا نشان لگا دیا ابھی اس کی اوپر لین لگا دیں یہ لین لگا دیا میں نے ادھر بھی ابھی اس کی ہم نشان کیوں پر کٹنگ کار لیں گے یہ ابھی ادھر پانچے سے نیچے ہم اس مارکے پر کٹنگ کار لیں گے اور ادھر میں ٹکل لگا دوں گا اور اس نشان پر کٹنگ کار لیں گے ادھر بھی ٹکل لگا دیں گے اور ادھر میں ٹکل لگا دوں گا اس کپڑے کو پہلے اس سے لگا دیں گے شاور کر لیں تانگے کپڑے اپنے لگے پر صحیح بیٹھ جائے اس کو ہم نے اس سے لگا دی ہے ابھی اس کم پر رکھ کے اس کی کٹنگ کریں گے فران کم پر رکھیں گے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے دو انچ پر نشان لگانا ہے اور ادھر بھی دو انچ پر نشان لگانا ہے اور سیدھی اس کی لینڈ لگانا ہے آپ نے اور ادھر بھی آپ نے لینڈ لگا دینے ہیں اس کو ادھر بھی دو انچ پر نشان لگانا ہے دو ڈائی انچ پر ڈائی انچ پر لگا سکتے ہیں آپ کٹنیا ہے یہ تھوڑی سی اس طرح شیف دے دیں ہم نشان لگا دیا پھر دیڑنجی پہ دیکھو ہم اس لین لگا دیا اس کے اوپر ابھی ہم کیا کریں گے ہم نے کٹنگ کر لیے اور ادھر سی بھی ہم فالتو کپڑے کو کار لیں گے یہ فالتو کپڑے کو میں نے کار لیے اور ادھر بھی فالتو کپڑے کو کار لیں گے ہم نے کٹنگ کر لی ہے ادھر ہم نے پکا لگا دیں گے ادھر ہم نے بیک سیڈ پہ ادھر جوڑ ڈال لیں کپڑا ہمارا کام ہے ابھی جوڑ کا ہم کیسے کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کر سیڈ پھٹ لاشتا ہے دیکھو ہم میں نے ادا ا Ashe militar لگا دیا ہم سیدھی لینڈ لگائیں گے اس کو ترشیلین کراس لینڈ لگائیں گے بیک سر کو ہم نے جوڑ بھی کار لیا اس کو ہم پیبرپن لگا دیں گے یہ جوڑ کے اوپر دیکھو یہ ہم نے کار لگا دیا اس کو یہ دیکھو ہمارا ٹروزہ کٹ چکا ہے ابھی ہم اس کی سٹچنگ آپ کو بتائیں گے ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو ٹروزہ کے جوڑ کیسے لگاتے ہیں بیک سیڈ میں ہمارا ٹروزہ میں جوڑ ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا بیک سیڈ کے جوڑ لگائیں گے یہ نشان میں لگا دی ہیں یہ آپ نے نشان پہلے لازمی لگانا ہے یہ دیکھو اڈٹی سیڈ کا نشان ہے ادھر بھی نشان میں لگائے اور اس پی بی میں نشان لگائے ادھر بیک سیڈ پی بھی کراس نشان لگا دیا تو اندر اندر والی سیڈیں سیڈھی ہیں تو یہ آپ نے بہت خیال کرنے جوڑ کو آپ نے یہ دیکھو جوڑ اس کو میں دنمیان سے جوڑ کو کاڑ لوں گا ابھی اس کو میں اٹھاؤں گا ایک پیس کو دیکھویں ایک پیس کو میں اٹھایا اور اس ساتھ ٹچ کروں گا اور یہ جو پیس ہے نا اس کو بھی ایسے اون پر رکھ کے اگر کو ایسے برابر ملا کے اس کو اون پر اپنے پاک کر لینے اور پیر کی سلائی لگانی ہے کیا کرنے پیر کی سلائی لگا جائے ابھی دوسری سیڈ کو بھی اس طرح جوڑ لگانے جب یہ باہر والی سیڈ ہیں اندر والی سیڈھی سیڈ ہیں یہ تو کراس نشان لگا ہے اور ادھر بھی یہ آپ کو نشان بدراتا ہے اس کو بھی اس طرح پکا کرنے ادھر پک کر لیے ابھی جو اور اون پر ہم اس کو کنکر سلائی لگا دیں کیا کریں گی اس کی کنکر سلائی لگا دیں ابھی اس کیوں دوسری کو بھی اس کا کنکر سلائی لگا نہیں دیکھو اس کیوں پر ہم نے کنکر سلائی لگا دیے اور اس کیوں پر بھی ہم نے کنکر سلائی لگا دیے یہ ہمارا ہے بیک سیڈ دیکھ ستے ہیں اور یہ جو دو پیس ہے نا یہ والے یہ ہمارا فرنٹ ہے اب اس کو ہم کراس نشان لگائیں گے دیکھو یہ نشان لگا دی ہے کراس کا یہ اولٹی سیڈ ہے اور یہ بھی اولٹی سیڈ ہے ابھی ادھر سے ہم پیس اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ بیک کے ساتھ ٹیچ کریں گے کیا کریں توزر کے بیک سیڈ کے ساتھ ٹیچ کریں گے ایک فرنٹ ہوگا ایک بیک ہوگا جس کو ہم نے جوڑ لگایا وہ بیک سیڈ ہے اور یہ مارکہ دیکھو کہ لگا ہوا یہ فرنٹ ہے یہ ہے کیا فرنٹ ابھی فرنٹ کو بیک کے ساتھ ٹیچ کریں گے ابھی اس کو ایسے ملا لیں گے آپ اس میں ملانے کے پاس ابھی ادھر پیر کی سائیڈ دکھا دیں گے ابھی دوسرے بیک جو ہے اس کے ساتھ بیک فرنٹ ٹیچ کریں گے کیا کریں گے یہ آپ نے دیکھا دیکھتا ہے یہ یہ اس کیین وٹی سائیڈ ہے اور یہ بھی سیڈ ہے ابھی الل کے ساتھ راکھیں گے یہ دیکھو گئی والٹی سیڈ ہے یہ سیڈ ہے اور یہ بیک کی لوٹی سائیڈ ہے اندر والی سیڈ ہے تو اس کو ہم برابر کر لیں گے اس کو ہم پیرک سائی لگا لیں گے ابھی دراب لیں اس کو پکا کر لینا ہے ابھی سائی ہم سیڈ میں لگا چکے ہیں ابھی ہم اس کو بند کریں اٹرودر کو پانچہ کتنا رکھنے ہیں بتاتوں میں آپ کو پانچہ ہمیں رکھنے ہیں بارہ انچ کتنا پانچہ رکھنے ہیں بارہ انچ تو یہ در میں نشان لگا دیتوں دیکھو یہ میں نشان لگا دیا اس کو پر ہم ابھی سرائی لگائیں گے یہ سرائی پانچے سے لے کے آسر تک لگانی ہے ابھی ہی آسن تک ہم پہنچ گئے ہیں ہی آسن میں یہ سائی ہم پکھی کر لیں گے ابھی دوسرے پانچے پانچے کو اسی طرح سائی لگائیں گے اس کو نشان لگا دیا میں نے دیکھو ایس جس دباؤ ابھی اس کو ادر پک کر لیں گے اس کو بھی آسن میں پک کر لیں گے ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ بیک سائیڈ ہے یہ فرنٹ ہے اور پانچے سے ہم نے اس کو سرائی لگا دیا ہے آپ نے پہلے سائیڈے اس کی بند کر لیں گے اس کے بعد اندر کی سرائی آسن کی دیکھو ہم نے مار دیا پانچے سے لے کے آسن تک ہم لگا دیا پانچہ ناپ کر کے ابھی ایک دے سکتے ہیں یہ بیک سائیڈ ہے یہ فرنٹ ہے اور یہ سامنے لگ کے میں دکھاتا ہوں آپ کو دوسری سائیڈ وہ بھی اسی طرح ہے اس کو بھی ہم نے آسن تک پانچے سے دیکھیں آسن تک اس کو ہم نے بند کر دیا یہ نیچے ہمارا پانچے کا نشان ہے ابھی دیکھو آسن دیکھو یہ بھی بڑھا ہے یہ سائیڈ بھی بڑی ہے یہ بھی بڑی ہے یہ فرنٹ والی چھوٹی ہے ہم نے فرنٹ کو ایسے ملانے اس کو پیر کی سائی لگانی ہے یہ دیکھو ہے ایسے گھوم کیا یہ سلائی ایسے ادھر نکل آئے گی ابھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھو یہ یہ آسنے سے مل جائے گا یہ بیک سیڈ یہ ہماری بیک سیڈ ہو گئی اور یہ ہماری فرنٹ ہو گئی ابھی چوڑی کی طرح اس کو ہم سائی لگائیں گے دیکھو ابھی ادھر سلائش ہوں کروں گا میں دیکھو ادھر ہم نے پکا کر لیا ہے یہ ہماری سائی آسنے والی جو اوپر سے ہم نے لدوں کو بند کیا ہے نیفے سے لے کے آسنے سے گھما کے دیکھو دیکھ سکتے ہیں بھی میں آپ کو دکھا دوں ادھر سے ہم نے شروع کیا تھا دیکھو آسنے سے ہوتے ہوئے بیک سیڈ پر ہم نکل گئے دیکھو یہ سیدھ سیڈ ہے دیکھ سکتے ہیں بھی یہ بیک سیڈ ہماری بڑھ گئی ہے بیک سیڈ بڑی ہوتی ہے اور فرنٹ کم ہوتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا نیپا کیسے فولڈ کرتے ہیں اور لاسٹر کیسے ڈالتے ہیں اس میں تو سب سے پہلے دیکھو میں اس کو ہم کیا کریں گے اتنا فولڈ کر کے سائی لگا دوں گا یہ آپ کو میں سمجھانے کیلئے سائی لگا رہا ہوں ہم تو ڈریک بھی لگا سکتے ہیں نیپا ایسے فولڈ کر کے ایسے لگا دیں گے لیکن نہیں میں ابھی آپ کو سمجھانے کیلئے پہلے آپ نے چھوٹا فولڈ کر لینا ہے آپ پہر کر دباؤ دیکھو یہ ہماری سائی مکمل ہوگی ہے ابھی دیکھو لاسٹک ہم نے ڈالنی ہے اس میں بارہ انچ ڈالنی ہے اور اس کو ہوں ہم نے دیکھو یہ بارہ انچ ہے اور یہ دباؤ میں آ جائے گا اتنا سائی میں آ جائے گا یہ دیکھو بارہ انچ ڈبل ہے صحیح ابھی پہلے ہم اس کو سائی لگائیں گے ایسے خورد دیکھو سائی اس سے بہت آسان تریقی ہے کہ پہلے ہمیں سائل لگائی ہوئی ہے اس کو تو بہت ہی ایزی تریقی سے اس کو اندر لاشت کر جائے اس لائے مالی مکمل ہوگی ہے آپ نے ایسے برابر کر دینے جتنی ہی پلیٹس ہیں یہ تاکہ اپنی جگہ پر سی بیٹھ جائیں اس کو آپ نے ایسے بہت برابر کر لینے اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سائل لگانی ایسے اس کو درمیان ایسے رکھ کے لاسٹ کو آپ نے ایسے کھینجنے اس سے کھینجنے کے آپ نے درمیان سے لاسٹ کے درمیان میں سائل لگانی ہے دیکھیں بھائی مکمل ہوگی ہے دیکھیں ہماری لاسٹک دل چکی ہے ابھی ہم دیکھیں یہ پانچے ہمارے اور پانچے کو ہم کیسے سائل کرتے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں پہلے اس کو ہم اس طرح فولڈ کر لیتے ہیں دباؤ اس کا یہ آپ کو ایزی ترکہ آسان ترکہ بتاتے ہیں ہم اس طرح فولڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے ابھی پیر کی سائل کرنی ہے کتنی پیر کی سائل کرنی ہے اس طرح فولڈ کرنے آپ نے اس کو اور اس کو پیر کی سائل لگاتے جانا ہے یہ ہماری سائل مکمل ہوگی ہے دیکھو پیر کی ہم جو پانچے پی سائل لگائی ہے پھولڈ کر کے ابھی ہم کیا کرتے ہیں ابھی اس کو ہم دو انچ تک فولڈ کریں یہ دیکھو ٹکا لگا ہوا ہے دیکھو ٹکا لگا ہوا ہے میں بتا دوں کنہ ٹکا ہے ہمارا کتنے پی لگا ہوا ہے دیکھو دو انچ اس کو ہم نے فولڈ کرنے کے بعد دباؤ کو یہ دو انچ ابھی ہم اس کو دو انچ چھوڑ رکھیں گے اس طرح اس کو ہم نے فولڈ کر لینے اور ادھر سے آپ نے اس کو دو انچ ناپ کر کے سائل لگانی ہے کیا کرنے یہ دیکھو دو انچوں اس طرح ناپ نہیں آپ نے دیکھو ناپ لی آپ نے ابھی اس کو ہم پر آپ نے کیا کرنے سائل لگا جائے گی ابھی اس کو ہم پر آپ نے کیا کرنے سائل لگا ہی تھی ابھی اس کو ہم پر آپ نے کیا کرنے سائل لگا ہی تھی بہت ہی آسان ایزی طریقہ میں آپ کو بتا دیئے دیکھو ابھی یہ دہ سے درست کو بٹھا دینے دیکھو اس سے میں نے کر دیا صحیح ابھی یہ دہ سے دو انچ ناپ لیتے ہیں دیکھو دو انچیں صحیح دیکھو ہمارے ہی کنکہ صحیح لگ چکی ہے یہ ہمارے پانچے کی صحیح لگ چکی ہے ابھی دوسرے پانچے کو بھی اسی طرح لگانا ہے دوسرے پانچے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے لئے ایزی ہو جب بنا نہ ہو تو آپ کو سمجھ بھی صحیح آجائے ایک تو میں بنا کر دکھا دیا ہے دوسرے کو بنا کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے لئے ایزی رہے سمجھ بھی آجائے تو یہ فرمول آپ کو دوبارہ رپیٹ ہو جائے گا دیکھو اتنا کپڑکا آپ نے فولڈ کرنے ہیں دباؤ پر پیر کی صحیح لگانی ہے کیا کرنا ہے پیر کی صحیح لگانی ہے اتنی دیکھو ادھو بھی صحیح ہمارے مکمل ہو چکی ہے اب اس کو بھی ایسے فولڈ کریں گے پانچے کو یہ دو انچوڑا یہ دو انچوڑا اسی طرح اس کو بھی دو انچوڑا اسی طرح اس کو بھی دو انچ یہ جوڑ کو آپ سے ملانے دیکھ ستے میں جوڑ کو آپ سے ملائے ملانے کے بعد آپ اس کو بھی ایسی طرح کنکہ صحیح لگانی ہے دیکھو یہ کنکہ صحیح ہمیں اس کو بھی ہمارے مکمل ہوگی ہے پانچے کی سلائی دیکھو یہ بغیر اس طریقے میں نے پانچے کو کھولڈ کی ہے اور صحیح لگائی ہے اس پر کوئی اسٹری میں نہیں لگائی بغیر اسٹری کی بنایا لگا ابھی یہ دیکھ ساتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہم نے پانچے کیسے بنائے ہیں اور پانچہ ہمارا کتنا ہے دیکھو بارہ انچ پانچہ ہے اس کا اور لاسٹر کیسے ڈالی ہے اور ٹرودر کو بند کیسے کی ہے دیکھو یہ دیکھو اب ہم اس کو پرس کرتے ہیں دیکھو ٹرودر کو اس کو آپ نے ایسے بٹھانا ہے یہ آسانوالی سلائی دیکھو بھی اس کو آپ نے ایسے اسی لگانی ہے برابر کر کے دیکھو یہ برابر ہے آپ نے اس کو برابر کر کے ایسے پہلے شاور سے پانچہ لگا دینا اس کو پہلے شاور سے پانچہ لگا دینا اس کو tyھر تم سب ایسے یک سب ایسے تم مرے پانچہ 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 موسیقی 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 موسیقی